بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز دی صحیح چینل میں آپ سب کو ویلکم میں ہوں عدیل منصور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ سانس کے مسائل کو دور کرنے کے لیے کونسی اہم جڑی بوٹی ہیں اور یہ ہوم ریمیڈیز بھی ہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانے پر اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے فیپڑے اور دل جسم کے دو اہم آرگنز ہیں جو صحت من زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہیں انہیں اچھی خوراک اور مناسق نقبال کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے فیپڑے کبھی آرام نہیں کرتے تو وہ صحت من آکسیجن ہمارے جسم کو مہیا کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائٹ کو باہر نکالتے ہیں ہمارے ریسپریٹری سسٹم کو درست طریقے سے کام کرنا ہمارے صحت کے لیے بہت ضروری ہے ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ بہت سی عدویات ایسی موجود ہیں جو ہمارے لنگز کو محل کے برے اصلاح سے دور رکھتی ہیں چاہے سموک ہو آلودگی ہو آنک کا دھواہ ہو یا وائرس اور بیکٹریاز وغیرہ ہو اور ان سب چیزوں سے پیدا ہونے والے ایفیکٹس ان سب کے لیے جڑی بوٹیوں سے بنی عدویات ہمارے بہت کام آتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان جڑی بوٹیوں پر بات کریں گے جو ہمارے رسپریٹری سسٹم کو بہتر بنانے اور لنگز کی صحت کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال میں لائی جا سکتی ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پودینے کی یہ ہمارے کھانے میں ایک مزیدار اضافہ ہے جیسے ہم چائے چٹنی اور سلات کی صورت میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ ایک پاورفل انٹی ہسٹرمن بھی ہے جو رسپریٹری سسٹم کے لیے بہت مفید ہے اس کا استعمال ہمارے سانس کی نالی میں ہونے والی سوجن کو دور کرتی ہے جو ائر ویس کو کھلا اور آزاد رکھتی ہے اب ہم بات کریں گے اوشہ روٹ کی اوشہ روٹ پہاڑوں میں پیدا ہوتی ہے یہ صدیوں سے رسپریٹری سسٹم کے مسائل کو اور اس کے علاج کے لیے استعمال ہوتی آ رہی ہے اس پودی کی جڑ کو خانسی نزلہ زکام اور پھپڑوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال میں لائے جاتا ہے یہ کنجشن کو دور کرتی ہے جبکہ پھپڑوں میں خون کے بھاو کو بھی بڑھاتی ہے میولین پھپڑوں کو صحت بند بناتا ہے خوش خانسی اور گلے میں خراش کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے ادرک کی ادرک کو انٹی انفلیمنٹری خصوصیات کی وجہ سے خانسی اور زکام کے لیے موثر مانا جاتا ہے ادرک کی شائعہ سانس کی نالی سے زہریلے مادوں کو صاف کرنے مدد دیتی ہے اس کے علاوہ یہ ایمیون سسٹم کو بھی سٹرانگ کرتی ہے اور یہ موسمی انفیکشن میں بھی موثر ہے تو اس کا استعمال اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجئے اب ہم بات کریں گے حلدی کی حلدی کو انٹی آکسیڈنٹ پروپیٹیز حاصل ہے اس کا استعمال سوزش کو کم کرنے مدد دیتا ہے حلدی موجود ایکٹیف کیوکرمن خود پھپڑوں کو قدرہی طور پر صاف کرنے مدد دیتا ہے اور زہریلے مادوں کو باہر نکالتا ہے جس سے مدافعہ دی نظام بہتر ہوتا ہے انفیکشن سے بچنے کے لیے حلدی اور دودھ کا استعمال کریں ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ مالج میکزین کے ای میمبر بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے گئے واتس ایپ نمبر پر اپنا نام اور شہر کا نام لکھے واتس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مالج میکزین اپنے موبائل پر پڑھئیے کمنٹ باکس اپنے فیڈبیک سے ضرور آغا کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ